ہیلو دوستو کیا حل چال ہے میں دلپ شرمہ ایک بار پھر آ گیا ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک نیا جانکاری والا ویڈیو لے کر تو دوستو آج کے ویڈیو کا سبجیکٹ ہے کہ شکھر کی جال جب آپن چڑھا دیتے ہیں تو اس کی سانہول کیسے کریں دوستو اس ویسے پہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بنایا ہے اس میں جال کی سانہول کر کے بتایا ہے مگر وہ وہاں سریے سریے میں ویڈیو کیلئے بن نہیں پایا وہ دیکھ نہیں پایا اور کچھ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں سانہول کرنا جرہا تھوڑا وستار سے بتائیے سمجھائیے تو دوستو میں آج آپ لوگوں کو کاغج پر وہ سانہول کرنے کا طریقہ پورا سمجھاتا ہوں تو ٹھیک ہے دوستو میں اب آپ کو کاغج کی اور لے جاتا ہوں ہماری نوٹ بک کی اور آپ اس کو دھیان سے دیکھئے گا سمجھئے گا اور اس کے بعد پھر آپ ہمیں کمنٹس کیجئے گا کہ یہ سمجھ میں آیا یا نہیں اور یدی نہیں بھی آ پائے تو میں ہماری یہ جو جال چڑھائیں گے جو ہمارا کام ابھی چنڈگڑ میں چل رہا ہے دوستو چنڈگڑ کے پاس میں پنچکولا شہر ہے جو اریانہ چیتر میں پڑھتا ہے یہاں پر ہمارا بھی کاجی چل رہا ہے تو میں پھر آپ لوگوں کو وہ جال کھڑی کر کے اس کی سانہول کر کے بتاؤں گا تب تک کے لئے دوستو آپ کاغج پر سمجھنے کا پریاست کیجئے پھر میں آپ کو جال پہ بھی بتا دوں گا نیک سی ویڈیو میں تو ٹھیک ہے دوستو آپ اب اب چلتے ہیں ویڈیو کی بھوڑا بھائیہ جی یہ ہمارے سکھر کی جال میں ایک رفلی آئیڈیا بتا رہا ہوں یہ اس کا ٹاپ ہو گیا یہ بھائیہ جی اس میں اور اشترا سریعے لگے ہیں اور یہ سریعہ لگا ہے اپنا کچھ دوری پر پھر اس پر ایک کچھ دوری پر ہے پھر ایسا کچھ دوری پر ہے پھر ایسا کچھ دوری پر ہے پھر ایسا کچھ دوری پر ہے تو یہ بھائیہ جی اپنی بیس جوڑی ہوئی ہے اب بھئیہ ہمیں یہاں سے ٹیپ پکڑنا ہے یہ ہمارا ٹیپ ہے اور یہاں سے سانہل کو لٹکانا ہے یہ ہمارا لٹو اور یہ لٹو کا کیندہ یہ جو دوری ہے یہاں سے یہاں تک کی دوری وہی دوری ہمیں یہاں سے پھر لٹکانی ہے سانہل اور یہ ناپنی ہے یہ دونوں دوری اگر برابر ہے تو سانہل میں ہے اور اگر ایک طرف کم ایک طرف زیادہ ہے تو یہاں سے تیرچھا ایک تار باندیے اور اس کو دبا دیجئے یدی اس طرف زیادہ ہے تو ادھر نیچے ادھر اوپر تار باندو اور یدی اس طرف زیادہ ہے تو ادھر اوپر اور ادھر نیچے پتلے بائنڈنگ وائر باند کے اس کو اپن کھینچ سکتے ہیں اور نہیں تو یہاں سے یہاں سے لکڑی کے ٹیکے سے بھی دبا سکتے ہیں یہ اس پرکار اس کی سانہل ہوتی ہے پھر جب اس کی چنائی کرتے ہیں تو یہ روڑ ایٹ کے بیچ میں آنی چاہیے اپنے یہ بیچ میں ایک روڑ اور ڈالتے ہیں ایٹ ایم ایم کی گھوما کر چاروں طرف پھر یہ یہ ایسی اس کی ایٹ آنی چاہیے اب ہمیں یہاں سے اگر سانول کرنی ہے تو پھر آپ یہاں سے سانول لٹکائیے اور یہ دوری ناپ لیجیے یہاں سے یہاں تک کی ادھر بھی یہاں سے یہاں تک کی جیسا بھی ایٹ جیس ہو اس کو ادھر خسکا نہ ہو تو ادھر بھی خسکا سکتے ہیں یہی اسے تار سے باندھ کر اور یا بلی کے سہرے سے کیسے بھی خسکا سکتے ہیں اور پھر یہاں تک جوڑ دیں گے یہ یہ ایٹیں جوڑ گئی اور یہ نیٹوں کو اس پرکار سے پھر جوڑ دیں ایسے ہی وہی ہے جی یہاں سے پھر لٹکائیے آپ ٹیپ پکڑیے اور سانول لٹکا لیجیے اور یہ دوری دیکھ لیجیے کتنی ہے یہ جو دوری ہے یہ دوری دیکھ لیجیے کتنی ہے ٹیپ سے اور اسی پرکار سے واپس اس میں سریعہ بن جائے گا اور یہ پھر ہیٹ جوڑ جائے گی تو گولہ ہی بھی آتی جائے گی اور گولہ ہی کی سانول بھی ہوتی جائے گی اور بھی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر کول کر لینا میں نمبر نیچے دے رہا ہوں تو ٹھیک ہے دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئی جانکاری لے کر تب تک کے لئے دوستو جائے ہن جائے بھارت آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اسی پرکار کے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو ٹھیک ہے دوستو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں بائی موسیقی